اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا ہر فرد کسی خاص مقصد کیلئے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھتی جاتی ہے جو در تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں انہیں غور سے سنو سبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیری ہے سبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے نہ امید نہ ہو کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحے میں بھیجتا ہے یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہی ہوتی ہے تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے اسے ڈھونڈو خضان کا شکواہ مت کرو غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست اس کو سنو کیا کہتا ہے پسا اوقات غار کی خنکی اور اندھیرہ وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو اگر تم ہر مشکل پر حواس باختہ ہوتے رہے تو تمہارے اندر نکھار کیسے آئے گا یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک پر مشکل وقت آتا ہے لیکن وہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اس کو اپنے حصے میں کامیابی کے لیے استعمال کرے یا مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہتے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو سارے پرندے چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں مگر کعب اتنا انچا اڑتا ہے کہ بادل اس سے نیچے رہ جاتے ہیں اپنے من کی آنکھیں کھولو تو بہت سے نظارے تمہارے منتظر ہیں ہر وہ شئے جو تم نے صلاحیت دولت اور فن سے حاصل کی کیا آغاز میں محض ایک سوچ اور ایک تجسس نہ تھا تم خزانے کو دنیا میں تلاش کر رہے ہو جبکہ اصل خزانہ تم خود ہو انسان کو مجاہدہ شروع کرنا چاہیے اور مقصد کے حصول کا منتظر رہنا چاہیے کیونکہ خدا ہرگز محنت ضائع نہیں کرتا جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے اچھے دن آپ کی طرف آتے نہیں آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے جو تکلیف پرداش کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے آپ سن رہے تھے فرکان کی آواز مزید اس طرح کے خوبصورت اقوال شاعری اور اقتباسات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ